تیسرا کام ان ایام میں جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے جنبی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں معجب الكبیر لطبرانی میں چودہ ہزار دو سو سات نمبر پر روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ان الصدقت لَتُطْفِعُنْ اَهْلِهَا حَرَّ الْكُبُورِ صدقہ کرنے والا جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا وہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی حرارت اور تپش اور آگ کو ختم فرما دیتے ہیں وَإِنَّمَا يَسْتَذِلُ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ذِلِّ صَدَقَتِ اور جب مومن آدمی اللہ کی راہ میں دن رات صدقہ کرتا ہے جتنی اللہ نے اسے استطاعتی ہے وہ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا ہے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور سوا نیزے پہ آ چکا ہوگا اور انسانیت بٹی میں بنے ہومے دانوں کے مانت اچھل رہی ہوگی بن رہی ہوگی چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ خرچ کرتا ہے اس قدر چھپا کے کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تو اس لئے ہمیں صدقہ خرات بھی زیادہ کرنا چاہیے اور جناب ابو رہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں مسلم احمد میں تئیس ہزار بارہ نمبر روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے جہاں پہ وہ صدقہ اس کے مال کی تطہیر کا پاکیزگی کا سبب بنتا ہے اس کے مال میں اضافے اور بڑھوٹی کا سبب بنتا ہے وہیں اس کا وہ عمل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ستر شیعاتین کے جبڑے توڑنے کا سبب بھی بنتا ہے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے صدقہ کرنے سے ستر شیعاتین کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شیطانی وسوسے شیطانی حملے اور شیطانی ہتھکنڈے مجھ پہ غالب آ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطانی چنگل سے آزاد ہو سکے یا الہی صاف اندی وادنی و لا تکرکنی یا الہی صاف اندی وادنی و لا تکرکنی مجھ پہتے ہیں مجھ پہتے ہیں اور شیطانی ہے ہم شایطانی او ٹو ٹو کریں تاکہ بیارہ اور داستا